ایک بات تمہیں سمجھ میں ہے آپ یہ خبر سنتے کیوں اپنا خون جلانے کیلئے میرا جینا حرام کرنے کیلئے تمہیں تو میں نے کچھ نہیں کہا ملک کے حالات دیکھنے کیلئے خبر سنتا ہوں میں صحیح ملک کے حالات نہیں سنتے آپ صرف مہنگائی دیکھتے ہیں اس کے بعد میرا جینا حرام کرتے ہیں یہ ایسے کیوں کیا وہیسے کیوں کیا یہ کیوں کیا کلاؤہ اتنی فضول خرج یہ وہ کہوں گا نا جب فضول خرج کرو گی تو کہوں گا ایک نہیں سو بار کہوں گا ہمیں کیوں کہیں گے آپ لوگوں کا بسنا صرف غریلو اورتوں پر چلتا ہے اگر ہمت ہے تو جا کے برانوں کا گلہ پکڑو چار روپے روٹی پر کم کر کے بیس روپے پر ٹال پر بڑھا دی پکڑ نہیں ہے تو اسے جا کے پکڑو نا جو تین سو یونٹ فری دے رہا تھا اس کو جا کے پکڑو ہمت ہے تو آپ لوگوں کا بس ایک اورتوں پر چلتا ہے قسم سے مجال ہے جو ٹی وی والوں نے وہ تین سو یونٹ فری خبر دوبارہ چلائی ہوئی ہے جا کے پوچھا بھی ہو آپ تو تین سو یونٹ دے جاتے کیا ہوا بھائی اس کا اب ان کو لگے چار روپے روٹی والی کی خبر دن رات وہی خبر دکھائے جا رہے ہیں جا جا کے پکڑے لوگوں کو دھکڑے ہیں اس چیکروں میں لگا رہے ہیں تاکہ لوگ پرٹرال کو بھول جائیں مرخی کو بھول جائیں اور دوسری مہنگئی کو بھول جائیں عوام پاگل ہیں عوام کو پاگل بناتے جو چار روپے کے حسان کے نیچے دبا دو دبا دو بس بے گم بس اتنا تم کیوں جذباتی ہو رہے اتنا تو میں نے بھی دومے کبھی نہیں سنایا یہ آپ ہی کا سنایا وہ ہے جو میرے اندر بھرا ہوا تھا جو آج لاوہ بڑھ کے اگلہ ہے میں نے ہاں اچھا جاؤ چاہ کے چاہے لاؤ میرے لی سر میں درد ہو رہے ہاں اب تو سر میں درد ہو گئی ہمیشہ مجھے سناتا ہے آج میں نے سنا دی سر پکڑ کے بڑھ کے کھٹ چکا ہے کیا تو میں کچھوں پس ہی بھی تیجا ہے کہ سر میں دیجا ہمیشہ مجھے ہمیشہ